ذمہ داری کا بوجھ اٹھاؤ یہاں آدمی اپنے ذاتی تعلقات کی وجہ سے ذمہ داری اسے ہاتھ اٹھا لے جائے کہ میری قوم میرا علاقہ میرے لوگ میرے صوبہ میرے دوستیاں کہ اس سوچ سے بڑے بڑے بادشاہ وہ اسلام کو اور آپ کی دین کو اور آپ کی نبوت کو یقین کرنے کے بعد بھی اسلام ملا سکے اسلام ملا سکے کہ ہم قوم کیا لعب دیں گے ہم قوم کیا لعب دیں گے بات چھیک ہے ہم مانتے ہیں بات بکنے سو پیزر چھیک ہے لیکن ہماری قوم نہیں ماننے ہم کیا کریں یہ ہے قومیت تدین کہ آدمی قوم کی وجہ سے حق کا اندار کر بیٹھے علاقی کی وجہ سے حق کا اندار کر بیٹھے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص مخلوق کو راضی کر کے اللہ کو ناراض کرنے گا اللہ بھی ناراض ہو جائیں گے مخلوق کو بھی ناراض کر دیں گے قلوب اس کے ہاتھ میں ہیں تم کچھ نہیں کر سکے اور جو اللہ کو راضی کر کے ساری مخلوق کو ناراض کر لے کہ اللہ راضی ہے بس تو ساری مخلوق میں ناراض تو اللہ تعالی خود کو راضی ہوئی جاتے ہیں مخلوق کو بھی راضی کر دیتے ہیں تو میں نے آج کیا کہ رحمت بنے جا بنے رحمت کہ اگر آپ سخت دن ہو گئے تو یہ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے لہذا پہلا کام تو یہ ہے کہ اپنے حق میں تو آپ عفو کریں اپنے حق میں آپ عفو کریں کیونکہ آپ کے ساتھ خود زیادتی آپ اسے درگزل کریں کیونکہ وہ آجی معاف نہیں کرے گا جو اپنے اللہ سے معافی کا طلبگار نہیں ہوگا جو آجی معاف وہ آجی معاف نہیں کرے گا جو اپنے لئے اللہ سے معافی کا طلبگار نہیں ہوگا اور سنو جو صحیح کہ جو اللہ سے معافی کا طلبگار نہ ہو وہ تو ہر خیر سے محروم ہوگئے شیطان کی شیطنت کیا ہے کہ معافی کا طالب نہیں ہے معافی کا طالب نہیں ہوگی عفو نہیں چاہتا اس لئے بات ہے کہ جو آدمی اللہ سے اپنے لئے عفو نہیں چاہے گا وہ مخلوق کو معاف نہیں کرے گا مخلوق کو معاف نہیں کرے گا یہ فرمائی یہ فرمائی فعفو واسفحو الا تحبو لا يخفر اللہ راہکم یہ ہے کہ تم انہیں معاف کر دو کیوں یا اگر تم انہیں معاف کر رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم انہیں معاف کر دے اللہ تو معاف کر دیں گے فعقو واسفحو الا تحبونا یقفر اللہ لکو یہ تک زور کر دو معاف کر دو کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تو معاف کر دے اس لیے اپنے ساتھیوں کے لیے تنہائیوں میں اس کے اغخار کیا کریں ہم سب اب ہماری تنہائیوں میں غیبتیں ہیں اس سے اغخار نہیں ہیں اس کا بازار گرم شکایتیں ہی شکایتیں ہیں شکایتیں ہی شکایتیں ہیں اور ان ساری اس سارے فساد کی فرصت جی مل رہی ہیں وہ انفرائی دعوت نے دینی کے وجہ سے کیونکہ کام کرنے والوں نہیں اللہ مجھے معاف فرما لے کہ قرآنوں کی سطح انفرائی دعوت سے اوپر چلے گئے گئے انفرائی دعوت یہ ایسا اشتغال ہے کہ یہ بڑے بڑے فتنوں سے روک دے گا انفرائی دعوت یہ ایسی مشغولی کا کام ہے کہ بڑے بڑے فتنوں کو ختم نہیں کر دے گا فتنوں سے میں خود بھی کر دے گا ہمیں فرصت نہیں ہے ہمیں کام ملا ہوا ہے یہ کام یہ ملا ہوا ہے کہ ہر مسلمان کو کم سے کم کلمہ سکلا تک جہنم سے بچا لو یہ کام ملا ہوا ہے میں اپنی ذات سے لے کر آپ سب سے ہر چھتا ہوں کہ اگر روزانہ بیس آج میں ہوگا کلمہ کی کراؤ تو اتنے کھانے کی فرصت نہیں ملے گی وانا خدا کی قسم اب کام مقصد سے تجاوز کر گیا ہمارا کام جو ہم کر رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں اب کام وہ تجاوز کر گیا ہے مقصد سے تجاوز کر کے تو تکان لازمی ہے تھگے لوگ یا مقصد سے تجاوز کر گیا ساتھی نے شکایت کی اس سے کیا ہو رہا ہے انہوں بہت تھگے ہیں میں نے کہا کہ اس نے مقصد سے تجاوز کر گیا اس لیے تھگے اس لیے انہیں تھگے یہاں انہیں دیکھ کر لو کہ مجھے آج بیس آدمیوں کا کلمہ ٹھیک کرانا ہے مثال کے الفاظ طروف خود کا مقصد سمجھانا ہے بیس تو پانس کے بھی ٹھیک کرانا کلمہ ٹھیک کرتے ہیں اس لیے شام کے فرصت میں ملے لوگوں کے زبان پر کلمے کا الفاظ بھی درست نہیں ہے جی ہاں تو میں ارز کر رہا تھا کہ تنہائی میں اس کے افار کا معمول کرو تاجنے کے لئے میں کہیں جب مومن کی دعا مومن کے حق میں اس کی دنیا کے لئے مقبول ہے تو مومن کی دعا مومن کے حق میں اس کی آخرت کے لئے مردود میں ہوگی جب مومن کی دعا مومن کے لئے مقبول ہے دنیا کے بارے میں کسی کی قرض کے لئے کسی کی صحیح کے لئے کسی کی مقدمہ کے حد کے لئے مومن کی دعا مومن کے حق میں فیٹ پیسے مقبول ہے لوگ جب مومن کی دعا مومن کے حق میں فیٹ پیسے مقبول ہے دنیا کے لئے تو آخرت کے لئے دین کے لئے کنی ہوگی اس لئے ساتھیوں کے لئے استغفار کریں ساتھیوں کے لئے استغفار کریں جہاں ساتھی کے لئے استغفار کریں موسیقی